دوستو اتر پردیش نگر نکاہ چھناوں میں امائیم کے امیدواروں کا ساندار جیت کے بعد دو ایسے امیدواروں کا چرچہ اس وقت پورے اتر پردیش میں ہے یعنی آپ کو بتاتے چلیں کہ اتر پردیش میں کون سیٹ امائیم نے جیتا ہے جو چرچہ ابھی بھی وہاں پر بنا ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سنبھل سیٹ سے یعنی سنبھل سیٹ سے امائیم کو ہرانے کے لیے وہاں پر ہاتھ ہاتھی جھارو رکسہ پہیا چاند ستارہ جتنے بھی چھاپ ہیں سب کو جو ہے لوگوں نے نکارا ہے اور وہاں کے امائیم کے امیدوار کو کامیاب کیا اسی وجہ سے وہاں پر چبردست چرچہ ہے اور ادھر گورکپور سے امائیم کا کھاتا کھلا اس بار گورکپور سے وارڈ نمبر چھے گولا سے سنیتہ دیوی نے نگر پنچائیت کے امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئی ہے یعنی لگاتار اتر پردیش میں جو ریجلٹ ہوا ہے لگاتار چرچہ کا ماحول ہے اور خود جو امائیم کے پردیش ادھر شوقت علی نے سبھی جیتے ہوئے امیدواروں کو مبارک بات دی ہے یوپی میں لگ بھگ اسی امائیم کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جس میں چیئرمن پرد وارڈ پارست پنچائیت پارست کے ہیں لگاتار ان لوگوں کو جو ہے لوگوں کا سمرتن ملا اور جس طرح سے جو امید دکھائی دے رہا تھا اتر پردیش میں کہ اس بار جو ہے پتنگ کا ہوا ہے اور امائیم کا لہر ہے یعنی ان لوگوں نے بیکلپ تلاسہ اور ساتھی ساتھ امائیم پارٹی کو اتر پردیش جیتنا بھی بہت جروری تھا پردیش ادھر شوقت علی نے لگاتار جو ہے امائیم کے حق میں وہاں پر جن سباہ کیا ہے لوگوں کو سمبودت بھی کیا اور صاف طور پر اس بار جو ہے دوہجار چوبیس کو دیکھتے ہوئے نگر چناؤ وہاں پر بڑی مجبوطی کے ساتھ امائیم امیدوار اتارے تھے امائیم کا ماننا تھا کہ اگر نگر پنچائیت میں امیدوار کامیاب ہوں گے تو یقینا ہے کہ وہاں پر ایک سمی کرن بنے گا لوگوں کے اندر بدلاؤ اور سیاسی بیداری آئیں گی امائیم کے جب چنے ہوئے جو پارشت چیئرمن وہاں پر کام کریں گے لوگوں کے بیچ ان کے مسائل کو حل کریں گے تو دوہجار چوبیس لوگ سباہ چناؤں میں لوگ ایک بکلپ کے طور پر جو ہے امائیم کو ووڈ دیں گے اور امائیم جو ہے لگاتار چناؤں ہارنے کے بعد وہاں پر بھی حوصلے نہیں ہارے اور پھر سے نگر نکائیت چناؤں میں عصد الدین و ویسی صاحب اور خود پردیس شوقت علی کا فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہوا نگر نکائیت چناؤں میں جو امیدیں لگائے تھے اور جو امید تھا کہ اتر پردیس کے لوگ ازبار امائیم اور عصد الدین و ویسی کے حق میں فیصلہ کریں گے تو وہ کامیاب رہا بارہ حال جیتے فیصل سبھی پارسدوں اور چیرمن کو لگاتار بدھائی دیش کے الگ الگ راجیوں سے مل رہے ہیں امائیم کے چاہنے والوں کے جو ہے خوص ہے کہ اس بار جو ہے اتر پردیس نگر نکائیت چناؤں میں جو امائیم نے باجی ماری ہے چوکانے والا ہے اور جس طرح سے لوگ جو ہے اتر پردیس سے امید تھا کہ پارٹی وہاں پر سورو سے ہی مجبوطی کے ساتھ اپنا اوبرتا رہا لیکن اتر پردیس میں کامیابی نہیں مل پا رہا تھا اس بار جو کامیابی ملا اور اس کامیابی کو اب لوگ سبھا چناؤں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سبھا چناؤں میں کہیں نہ کہیں وہاں کے لوگ پھر سے اسی طرح سے بیکلپ کو جو ہے تلاسے اور امائیم کو جو ہے پورا اعتماد کے ساتھ اگر ووٹ کریں گے تو یقین ہنے کہ اتر پردیس میں لوگ سبھا چناؤں میں بھی امائیم کا کھاتا کھل سکتا ہے اتر پردیس کے لوگوں کو لگاتار لوگ مبارک بات دے رہے ہیں اسود الدین ویسی صاحب بھی لگاتار جو ہے اتر پردیس کے اس جیت کو دیکھ رہے ہیں اس کا صاف طور پر جو ہے یہ جیت لوہزار چوبیس کا ہے اور جس میسن سے اتر پردیس آئے ہیں لگاتار اتر پردیس کے لوگوں کے بیچ جو ہے بھڑی جن سبھا میں انہوں نے سیاسی بیداری اللہ نے کے لیے پورا پریاس کیا اس چناؤں میں دیکھا گیا اور پارٹی نے اس چناؤں میں جمینی استر تک کارے کرتاؤں کے بیچ پہنچ کر بچے بورے نوجوان سارے لوگوں نے جو پتنگ کا لہر اور پتنگ کا ہوا فیضہ بدلا وہ جو ہے اتر پردیس میں دیکھنے کو ملا اور چرچہ کا ماحول اس ماحول گرم ہے چونکہ کرناٹک میں بھی چناؤں بیدان سوا کا ہوا ان کا ریجل ہوا لیکن چرچہ ہے اتر پردیس کا زیادہ تر رہا چونکہ اتر پردیس میں لگاتار جو ہے امائیم کے طرف سے وہاں پر محنت جاری تھا اور لوگ کا ماننا تھا کہ اتر پردیس میں لوگ جو ہے سماج وادی بہجن سماج وادی کانگریس کو ووڈ دیتی آ رہے ہیں اور اسی کو دیں گے لیکن اس بار جو بدلاو دکھا حالانکہ اتی خطیا کانڈ کے بعد پہلی بار یہ چناؤں تھا اور اسی چناؤں میں امائیم نے باجی ماری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اتر پردیس کے لوگ دوہجار چوبیس لوگ سوا کس طرح سے وہاں پر امائیم کو دیکھتا ہے فی الحال جو ہے لگاتا رہا اس چینل میں جو ہے اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کر لیں لائک کر لیں دوستوں کو شیئر کر لیں خدا حافظ جو دenders